مطلب تم پاگل ہو کریس پھر سے بڑھ سا گیا ہے تو ایسے ہم آپ کو بتا دے کہ بہو بلی یعنی پربھاس کی ایک اور پیروڈک فلم آنے والی ہے اور اس فلم کا نام ہوگا آدھی پروش جی ہاں آپ نے بھی اس کا نام کافی سمجھ سے سنا ہوگا کافی سمجھ سے اس کی چچا ہو رہی ہے کہ آدھی پروش فلم شروع ہونے والی ہے شروع ہونے والی ایک ہم آپ کو بتا دے کہ ابھی یہ فلم سٹارٹ نہیں ہوئی لیکن ہاں یہ تو ہے یہ فلم بناتا ہے چلیے آجا وہ بتاتے ہیں اس فلم کے بارے میں اوم براؤت کے نیدرشن میں بن رہی یہ فلم آدھی پروش کے ریلیز ڈیٹ کی گھوشنا کر دی گئی ہے پربھاس اور سیف علی خان سٹارٹ یا فلم 11 آگست 2022 کو سینما گھروں میں ریلیز ہونے والی ہے بھاری بھڑکم بجٹ پر بن رہی یہ فلم رامائیر پر ادھاریت ہوگی جس میں رام بننگ پربھاس اور رامر کی گردار میں سیف علی خان کو لاک کیا گیا ہے آدھی پروش پانچ بھانشاؤں میں ریلیز ہونے والی ہے تامل ہندی تیلگو کنڑ اور ملیالم خاص بات یہ ہے کہ فلم 11 آگست 2022 گروار کے دن ریلیز ہو رہی ہے یعنی کہ فلم کو باکس آفیس پر پانچ دنوں لمبا اپنی ویکنڈ مل رہا ہے 15 آگست سموار کو دیشبر میں سوٹنطلہ دیواز کی چھٹی رہتی ہے تو ایسے میں فلم بہت گزب کا بزنس کر سکتی ہے ویسے تو دوستو چرچہ اس بات کی بھی ہو رہی ہے کہ فلم میں سیتا کا رول کون کرے گا فلحال سیتا کے رول کے لیے دیپیکہ پادگون کا نام افوام میں چھایا ہوا ہے لیکن میکرز نے اس بات بھی کوئی عدکاری گھوشہ نہیں کیے تو اسے ایک ماتر ایک افوائی کہہ سکتے ہیں آپ ویسے اس فلم کا کوئی بتا دے کہ بھاری بھرکم بجٹ ہے خبروں کی انصار مانے تو فلم کا بجٹ فلم کی رامائن جیسی ایک بہت ہی اپک کہانی کو ہم ایک فلم میں نہیں اتار سکتے انہوں نے کہا ہے کہ اس فلم میں اس کا صرف ایک پارٹ رکھا گیا ہے یعنی رام کے جیون کے کچھ خاص پارٹ دکھائے گئے ہیں اور وہی ہے اس فلم کی کہانی میں یعنی کچھ گھٹنائے ہوگی رام کے جیون کی پوری کی پوری رامائن نہیں ہے آپ کو بتا دے کہ سیف علی خان جو ہے اس میں رامن بنے گئے جی ہاں اوم راوت کے ہی ندش میں بنیو فلم جو تانہ جی تھی اس میں نے سیف علی خان نگٹیو رول نبھایا تھا اور واقعی لوگوں نے کافی پسند کیا تھا ایز ار نگٹیو رول انہوں نے بہت اچھا کردار کیا تھا چھا گئے تھے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ رامن کے رول میں سیف علی خان کیسے ہوں گے ویسے سیف علی خان نے اپنے انٹرومی میں بتایا کہ وہ کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہے کہ ان کو رامن جیسے کردار کا کیریکٹر پلے کرنے کا موقع ملا ہے سیف علی خان نے اپنے انٹرومی میں کہا کہ میں اوم دادا گسا دوبارہ کام کرنے کے لئے کافی اتسائیت ہو ان کے پاس بے حد بھا ودشتی کوڑ ہوتا ہے اور ایسی چیزوں کو نبھانے کی تقنیق سمجھ بھی ہے میں اس پروجیٹ کا حصہ بن کر کافی خوش ہوں میں پروباز کے ساتھ تلوار لڑنے کو تیار ہوں اور یہ دانو دیت والا کردار کرنے کے لئے میرے اندر کافی ارجہ ہے اس فلم کو لے کر کافی زیادہ خوش ہوں دوستو آپ کو بتا دیں کچھ دن پہلے اس کا موشن پوسٹر ریلیز ہوا تھا جو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سکرین پر اس میں انگلیش میں آدھی پروش لکھا ہوا بیکگراؤنڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں رام کا کریکٹر ہے اور تھوڑا بیکگراؤنڈ میں اپک اور رامن جیسی چیزیں دیکھ رہے ہیں آپ کو جو بیرانک فیل دکھاتی ہے پوسٹر تو بڑا ہی مجھے مینگنیفیسنڈ لگا آپ دیکھتے ہیں اس کا ٹریلر کا گریز ہوتا ہے فیلحال تو ہمیں پاس اس کی یہی اتنی نولیج ہے دوستو آپ بتائیے آپ کیا کے بیچار ہے کیا دونوں کو آپ آمنے سامنے دیکھنا چاہیں گے کیا آپ کو لگتا ہے باہو بلی پرباز کا سامنا اپنے رامن یعنی سیف علی خان کر پائیں گے دونوں میں کس کی ایکٹنگ میں زیادہ دمکتی دونوں مجھے ہی کلاکار ہے اور سیف علی خان نگٹیوٹی میں فال لے جاتے ہیں وہی پرباز کا سکرین پرزنس تو ایسا ہے کہ بھئیہ ان کچھ کرے نہ تو بھی چل جائے گا آپ نے خاص کر بھی باہو بلی ان کے ایکشن سیکنس دنکھ رہے ہیں مزہ آ گیا تھا اسکرین پرزنس میں ہی دم ہے تو ایسے میں رام کے کرداؤں میں دیکھنا ان کو بہت مزہ آنے والا ہے فیلال اس کو لے کہ ہم آپ پاس سکتی جانکاری جیسے اس کے بارے میں کوئی نئی جانکاری تھے کوئی ٹیلر ٹیزر نیا پوسٹر ریلیز ہوتا ہے ہم بتائیں گے آپ کو سب سے پہلے تو دوستو بنے رہی ہمارے ساتھ اس ویڈیو کو پسند آئے سے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے کیونکہ میں ایسی لیٹس فلموں سے ریلیٹیڈ نیوز آپ کے پاس لاتے رہتے ہیں ہمیشہ تو دوستو چلتے پر ملتے ہیں ایک نئی جانکاری ساتھ پہتے کے لیے با بای